ایک یہ اس کا مقصد ہے کہ لوگ تسیلوں میں جا کے ان کو جان بجھ کے پریشان بھی کیا جاتا ہے عیدکاری جان بجھ کے چیزوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں اگر لوگ ورسپ کے اوپر ہمیں کوئی کمپلینٹ ڈالیں گے ریبنو کے سنبند میں اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو اس کو ہماری ٹیم مونیٹر کرے گے اس کی کمپلینٹ کو اور اکی دن کے اندر اس عیدکاری کو پوچھا جائے گا بھئی اگر اس کا ڈلے ہو رہا ہے تو کس لی ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے لائم لائلڈ کے لیے لائے ہیں کس طرح سے یہ کار نمبر جو ہے اینڈیان سٹیجن پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور اس کے نہیں اس کا مین کارنہ ہے پھر لوگوں کو جب کوئی پرشانی آتی ہے تو لوگ اس کو لکھ کے بیجیں گے ہمارے پاس اور ہماری جو ٹیم آؤ سدکاری کو پوچھے گی جس کی تحصیل میں فرد کر لو کوئی کسی کا انتقال نہیں چاڑ رہا تو کیوں نہیں چاڑ رہا ہے بتایا گیا وہ اتنا ڈلے کیوں کر رہا ہے کیا اس میں اس کو پریشانی کیا ہے جب پنجاب میں کافی ساری کمپلینٹیں ہیں اس کو دیان میں لیکھ کے کیا گیا ہے اس کو دیان میں رکھ کے ہی مانجوک مقمندری بھگوانت وانجی کی گائیڈ لائن پر یہ کیا گیا ہے پھر لوگوں کو پریشانیوں کو نجدیک سے دیکھا جائے اس کے لیے اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے ڈیفنیٹلی ایک ٹیم بنانے کی ضرورت ہے وہ ٹیم اس کو دیکھے گی اگر اس کو پریشان نہیں ہے کسی آدمی کو بھی سنگل کسی بائر کو پریشانی ہیں کسی نے جمین کھرید لی اس کا انتقال نہیں ہے کسی کو جمع بندی ہے کسی کے تقسیم کا کام نہیں ہو رہا ان ساری جیجوں کو منیٹر کیا گائے گا بہت بینفیٹ ملے گا کیونکہ ہم اس کو جواب جائے گا بھی ہاں ہوسکتا ہے کہ یہ لیگل میٹر جو ہوتے ہیں کوئی لوگ کو کئی بری کمپلینٹ جو ہوتی ہے وہ قانون کے دین بھی بہت ساری جیجے ہوتی ہیں کوٹوں میں چل رہی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اس کو سمجھایا جائے گا بھی آپ کو کوٹ میں جا کے یا وہاں جا کے کے کام دوسرا اگر چنی صاحب کے رشتہ کے گھر سے دس کروڑ روپیہ تب کیش پکڑا گیا سب کو پتا تھا اور اس کو ان کے لیے جواب دینا ساری چیزیں کورلیٹڈ ہے میں کہہ سکتا ہوں تو ہمارے سی ایم صاحب تو نہ تو بینہ تتھے کے بات کرتے ہیں ہوا میں نہیں ہوا میں بات نہیں کرتے وہ قیدہ تتھے کے ساتھ بات کرتے ہیں آئیو کسی ایک خلاف کاروائی کسی ایک خلاف بھی ہو رہی ہے پہلے تتھے ہے پھر کاروائی ہے تو جو پنجاب ان کی پالسی میں ہے سی ایم صاحب کے ہمارے تو اس کو میں لگتا ہے پی چنی صاحب کو سمجھنا جائیے کہ وہ وہ تب جب وہ چیم نیسٹر رہے ہیں تب ہوا کیا تھا تو کل بڑا کلاسہ ہونے کی ہاں ڈیفینٹی ہے اگر ایسی بات ہے سی ایم صاحب پتھے لائیں گے سامنے کیا بات ہی کیسے ہوا ہے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ کونگرس ہی لگتا ہے اس کو اپنی نیزی پرشانی سے جوڑ رہے ہیں جو سرکار ان کی کرپشن کے ایک بڑی کاروائی کر رہی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے سرکار کسی کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے جنہوں نے کوئی ہاں پرسنلی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو کونگرس کو ڈیفینٹی آج پورا دیش جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا آماز بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے سارے لیڈر سیوان کھڑے ہیں پورے دیش کے لیڈر سیوان ایروین کیجیواز جی کے ساتھ اور ممند مان جی کے ساتھ کھڑے ہیں تو کونگرس کو کیا پرشانی ہے پنجاب پنجاب کانگرس کا اس لیے پریشانی ہے کیونک پنجاب کانگرس کو اپنے آپ میں اپنے گریمہ میں جھاکنا پڑ رہا ہے ممند ممند ویڈر